تو اچھے گلی موسکر لے گیا کون میں سہیدی سہران خان بات کرو سہیدی سہیدی سہران خان عالم ہو نہیں عالم نہیں ہو نہیں کیا ہو ہاں کیا ہو علم علم کی تلاش علم کی تلاش علم کی تلاش ہاں تمہاراں مطور عالم نہیں ہے کیا جو علمی تلاش کرسے ہو ہاں 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 تمہاراں کوئی مطور عالم نہیں ہے سنتے لیجے پڑے ہاں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میری بات سنیں پڑے آرہا ہے ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے شان موارد سال بھر کی توہین کرنے والے پہ شریعت کونسی پکڑ پکڑے گی یہ علم کی تلاش ہے ہاں ہاں یہ علم کی تلاش ہے ہاں ہاں حلی آذگر ہوں ہاں ہم ہم جو آپ دیجئے اب آذگر صاحب جزیں آپ پوچھ رہا ہوں تنہا جواب دیجئے آپ ادھر ارنا جائے میں سوال جواب کی رہنے تو مناظر ہوں میں مناظرہ کرتا ہوں میں سوال جواب کی مختی نہیں ہوں کہ سوال جواب دیں مناظری کی تعریف تک معلوم نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارن میں اگر آپ کو پتا چل جائے گا آپ کیا ہو اور کیا نہیں ہے اگر کچھ علم بتا دے علم کی اس سے اضافہ ہو جائے نفح و علم دے تو اسطاد ہوتا ہے پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو کہاں لکھا ہے پھر اس پر بہت ساری مثال دے سکتا ہے جو آپ ٹک نہیں پاہو جائے کہاں لکھا ہے ہاں علی کرم اللہ و جہو ان کا قول پڑھائے گی نہیں ہے جس نے مجھے ایک علم سکھا دیا میں اس کا غلام ہو چاہے مجھے بیج دے میں اس کا غلام ہوں تو جو کسی سے علم حاصل کرتا ہے کہاں لکھا ہے نہیں پتا ہے اب تو پوچھ رہا ہو کہاں لکھا ہے میں دلیل دوں کہ ایسا ہے نہیں عجیب انسانو یاد میں پوچھ رہا ان کی کانا لکھا ہوا ہے صرف نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں اب تم کہا دے انکارक نہیں ہے کہ میں دلیل دوں تو دنا ایسا ہے آج جاتا ہے又 انکار کر دوں میں تم سے پوچھ رہا ہو کہاں لکھا اسے دلاو تسلیم کر لکھائے دلیل دیں ابندہ آن نمبر 111 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تم سچے ہوتا ہے کیا کیا اتب رہارکم ان کنتم سا آدھقین ہاں لا دلیل اگر تم سچے ہوتا ہے میں کیا بل رہا ہوں دلیل پیش کرو اللہ تعالیٰ میرے پاک کلام میں فرماتا ہے اگر تم نہیں سنتا ہے پھر کیوں کیوں پھر دائے تو کیوں 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 اچھا میری آواز تنکے بھی تو بھوچ رہا ہے اچھا ایک بات باتا اچھا اچھا میری آواز تنکے اتنا ڈر کیوں جاتا ہے اتنا خوف کیوں پڑھ گیا دیوبان میں تیری اتنی پیٹائے میں نے کی ہے تو بھول رہا ہے تیرا ویڈیو موجود ہے جواب کر رہا ہوں جواب بھی دیا کلی علم ہے غیب پیترا ویڈیو موجود ہے ہاں ہاں دیکھا بھول رہا ہوں جس سے علم حافت ہے ارے جس سے علم حافت ہے وہ جو ہے تیرے جو ہے تیرے جو ہے جس سے علم حاصل کیا جائے وہ ساتھ ہے کی نہیں ہے ازگر بھاگا جواب پلی میں بجھ رہا ہوں جس سے علم حاصل کیا جائے وہ ساتھ ہے کی نہیں ہے تو پولے مجھے دلیل پریسی بھاگا。 جس سے علم دے خلک جائے وہ استاذ ہے کی ciudہ؟ سنت پر اٹھل مولا علیہ السلام کی طرف جو بات نذبت کر رہا ہے ایہاں تو انکار کر دیکھا ہے ہجیب ہے اس آنے سے tussenکار کردے چیonner بگا نہیں کر دیکھا محمد مسلم مفصر کے محط فعلا لائن کے لایک ہو یہ کیوں میری سے بات کرنے کے لایک نہیں ہے جل دی جو خوبصور صافируت کیا جائے وہ سا دیل پیش کرنا تو انکاری کرتا ہے نہیں تو دلیل پیش کریں دیکھا جلدے دیکھا جمعہ کا دلیل بہت ساری ہے جلدے دیکھا جمعہ کا دلیل بہت ساری ہے جس سے علم حافظ کرنا ہے مجھ سے علم حاصل کرنے آئے میں تس سے علم حاصل کرنے آئے میں نے ایسا اپنے ریکارڈنگ میں بولا کہ میں تس سے علم حاصل کرنے آیا ہوں میں نے کہا علم کی تلاشم ہے وہی اپنے ریکارڈنگ میں کہا میں تبدیل سلم حاصل کرنے آگا مجھے ہی حاصل کرنے آئے میں نے کہا علم کی تلاشم ہے تو میرے پاس آیا پ睛ہو مجھے ی نیک دونکتا چا شرص اور اس فوں کی نہیں بتا تو تلاشم ، تو مجھے ہسرارارو spelارویم کی ساتھ رہ کی تو میرا رکس کرو؟ تو tyEl Pachлом طورت ہے تو تلاشم کیا ہے تو تلاشم کیا ہے کہ میں علم کی تلاشم پہ پہنچ ہایا ہوں مائن نے کہا کہ میں لیکن لیکنے ایسا میں تر پاس آیا ہوں بڑیا حضرت علی رضو فرمایا کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جو مجھے ایک حرف بھی چکھا دے اگر اس شارہ تو مجھے بیٹھے دیں میں پڑھ رہا ہوں میٹھنے پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھ رہا کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں جب میرے پڑھ رسیدوں کی نہیں بتا اور میں نے اپنے ریکارڈنگ میں سے کہا کہ میں علم حاصل تیرے سے کروں گا سالک جہائل سامین دیکھیں خود کہہ رہا ہے کہ میں علم کی تلاش میں آیا ہوں تلاش میں آنے کا مراد کیا لیا سونے لگی میں تیرے سے علم حاصل کروں گا تو کیا کسے لگا تو میں نے تجھے سوال کیا جب کی یہ سوال تیرے ہی موہ پہ زوردہ تمہار سے چپل کے لیے ساتھ آنے والا ہے تو جب میں میں تجھے جواب دوں گا تو یہ علم حاصل ہوگا ہے ترے کو تو کبھی علم حاصل ہوگا تو جیو بندی کو استاد ماننا کیا بتاتے استاد بنائی ایک بلک 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 عظیم سعادت ہے مولم اللہ اس کے مخلوقات کی محبوبیت نصیب ہو چیئے مخبر صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان پرمیار کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ ان کے فریشتے آسمان زمین کے تمام مخلوقات یہاں بکی اور دعائیں کرتی ہیں حدیث نمبر 2675 قابضہ کیلئے نبی علیہ وسلم دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کو اپنے پرکرم رکھے جس نے میری کوئی بات کیا اور اسے یاد رکھا اور اس کی ضرورت کیا ابو جاود حضرت محبوبیت نصیب سے اتنا ڈرتے ہیں اور اتنا اتنا عذاب کرتے تھے جیسا کہ لوگ بادشاہ سے بدرہ کرتے تھے حضرت عیق محید صدرہ محدیث کے امام بخارم صدرہ محبوبیت ان کے مطالب فرماتے ہیں کہ محبیت ان کا جناح احترام ہو کرتے تھے اتنا کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا امام بخارم صدرہ کرتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کی کامنی توازو انکساری کا اظہار کرتے تھے علم حدیث کے لئے ان کے گھروں کی دعیز پر بھیٹ جاتا استاد کے نچلنے کا انکسار کرتے رہتے ہیں ہوا سے تہرے پر گرد اور متکی پڑھتی رہتی تھی جب وہ حضرات اپنے کام سے باہر نکز آپ کو منتظر اور طالب علم پاتے ہیں آپ استاد کی کامنے یہ گویاز ہوتے ہیں کہ میں علم کا طالب ہوں اپنی ضروریات سے فائل ہونے سے پہلے آئیں دارمی کے حدیث یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امام المفسرین شبر الہمہ و بحر الہم علم کا لقب عطا ہوا یہ ہے اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ اور حضرت مسعب بن عمید صحابہ اکرام نے معلم کائنات کے سامنے زانوی تلمیر حقیق کیا آپ کی مجلیس میں اب عدب کا یہ عالم ہوتا تھا یہ بتا رہے ہیں ہم یہ کس سے علم حاصل کیا اس کی احمد بتایا جا رہا ہے ہمیں آگے جا رہا ہوں تو تم نے کس سے علم حاصل کی کرنے کی لائے ہو ہم نے کس طرح پیش آنے چاہیے کس طرح تم اس طرح بات کر رہے ہو ابے سرکٹ کی اولاد ابے کافر کافر کی اولاد سن اب میری بارہ ہم حاصل کرنے آرہا ہے وستاد کافر کہہ رہا ہے شرم آنے چاہیے سجھے سنا بھت کا جانسان تو پہلے مجھے وہ حدیث پیش کر جو تلے ہیں مولا علیہ السلام کی طرف نیزبات کی تھی کونسا حدیث بات کی وہ جو مولا علیہ السلام کی طرف تنے نے کہا وہ ہی نہیں بتا پہلے انکار کر دے تو کیا پہلے انکار کر دے تو ابھی تک وہ پڑش نہیں اور دوسرے حدیث جا رہا ہے اوپر میں نے پڑھ دیا اوپر میں نے پڑھ دیا سنات پڑھ سنات علی المرتضی الرجل کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حق بھی پڑھائے دیا میں اس کا غلام ہوں خواب مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے سنات پڑھ سنات پڑھ پہلے انکار کرو ہاں سنات پڑھ بیٹا انکار تو کر پہلے کئی سے انکار کروں میں تو پہلے سنات پڑھے گا میں تیری بار سفرم کروں اب یہ آپ پڑھ رہا ہوں ہاں پڑھ ہاں پڑھ سنات پڑھوں کی نیچے کہاں سے پڑھوں کہاں سنات پڑھ دونوں پڑھ کتاب کا نام دیچہ ہاں 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 پڑھ 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 گینڈے سنات پڑھ جنکار نہیں کرے گا تو گینڈے سنات پڑھ سنات پڑھ تجھے تجھے مجھ سے ہو گیا اب بتا تُو نے مجھے وشتاد بنایا اور کتاب ہے سنگید ایمان تیرے مجزد کتاب ہے سفہ نمبر ارتالیس میں لکھا ہے جو ان کا پانس لحاظ رکھے کیا جو استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے وہ بھی انہی جنہی سے ہے انہی کتنا کافر ہے یعنی دیوگندی وہابی پہ وشتاد بنانا اور اس کی دوگندی کا خیال کرنا اور اس کے رشتہ رکھنا انہی کے طرح کافر ہے میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں سنگید پر کیوں بھاگ رہا ہے تو کتنا بھاگیں گا رہے انکار نہیں کرے گا میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں سنگید پڑے اندرزر بھاگ رہا انکار نہیں میں آخر میں آخر میں آخر میں پڑھوں بھاگ کام کر تو بھاگ پی کے بات کر رہا گیا تو تمہارے پیر پیدھے جنا سنگید پیدھے پہلے انکار کرو اللہ اچھا مجھے اس کی مثال دیتا ہے سن لے پہلے انکار کر دیتا ہے اب اللہ مجھے مجھے مولا علیہ السلام کا قول بتا تو ادھر دھر کیوں بھاگ رہا ہے پہلے میں دوسری پڑھنا دوں پہلے قول تو بتا دیا ہوں کہاں لکھاو ہے قول دیکھو تو پہلے انکار کر دیتا ہے دیکھو جاہل یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جیب اللہ علیہ السلام فرماتا ہے میں تجھو ایک صاف سترہ بیٹا دینے کو آیا ہوں اور کوئی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سعید نے جیب اللہ علیہ السلام فرماتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں صاف سترہ بیٹا دینے آیا ہوں اور کوئی جاہل یہ کہے انکار کر تو مطلب انکار کریں گا کون سی آیت میں کہا ہماریم 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 میں انکار کر دیا آیت کا انکار کر دیا مطلب حضرت پہلے میری بات تو سن بہلے میری بات تو سن سنیے مجھے پہلے کیا کہا تھا میں نے اس سے کہتا حضرت سعیدنا حضرت مولا علی علیہ السلام کا جو تقویل پیش کر رہا ہے تو اس کی سنات پڑھا تو تنے کہا انکار کر انکار کر رہا ہے نا تنسا مجھے کہا تو اب میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت سعیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ نظر ماتے گی میں تمہیں صاف سترہ بیٹا دینا نے آیا ہو تو تو یہ صاف سترہ بیٹا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دیا تو اس کا انکار کر تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حضرت بتا دے تو میں تجھ سے بھی یہ کہوں گا کہ تم مجھے پوری قرآن میں اور پورے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا یہ فرما دے گی کسی صاحبی نے لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ السلام کسی صاحبی نے لکھا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے خود حکم دیئے ہے یا اللہ تعالی نے بتایا ہے چل دواتے چل دواتے ہیں صاحب صلی اللہ علیہ السلام بول تیرے سمجھ میں آئیں گے لیکن تیرے موپے اتنی بھولی چپل مارا میں نے بھی میں نے تو اسے کہا ہے کہ میرے آقا کا نام مبارک ہے آتے ہی اب ان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام آگے لگا دینا صلی اللہ علیہ السلام یہ کس حدیث سے ثابت ہے قرآن ثابت ہے پڑ پڑ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب میرے محبوب کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ السلام چل دواتے ہیں میں ثابت کروں پہلے پہلے ثابت کر تو مجھے ثابت کر تو مجھے ثابت کریں گا کہ ابو بکر صدی اللہ علیہ السلام حضرت لگانا یہ کس حدیث سے ثابت ہے مطلب تو ایسی ہسے بیسی بات کر رہا ہے ایسی تیرے Whoa تہیرے 번째 ٹھوکنی کو من testا ہے میرا ہیں ??? تو کافیروں نے اللہ کے نبی کی ب translate 廟 میں کیونے ٹھوکیں only مصروعو مستخدم مہترنا کافیر دو پہنی جواب دے موطری kesane کالاں مبتیؑ گا کے مٹھو کالاں واقعہ کہ اب بھاغرو 砸ئی نہیں آپ بھاغے گا اس کو ب� sorte کہ میری ناماز کے بعد اللہ علیہ وسلم یہ مناظر بنتا ہے جاہل ہے بلتا علم نہیں ہے لیکن قرآن میں صلو اللہ علیہ وآلہ 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 سلو اللہ علیہ وآلہ 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 اس لئے تم درود کی منکر ہو نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے تم درود کی منکر ہو تمہیں ایمان کے اندر کی دیوبندی کو وہاں بھی بنانا کفر ہے چکے؟ کہیں کافر جسی تراؤں دیوبندی کو تمہارا مجدد نے کافر کہنے کی کوشش کی اب بتاو کہنا مڈا جاہل ہے تُو اུیس آمد لکتا ہے اس میں صلی اللہ و سلما 요즘 کوav镖 رہا ہے صلی اللہ وسلم بتا ببتا ببتا میں تول رہا ہوں صلو علیہ و سلم اللہ و سلم اللہ جنہوں اللہ صرف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 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 یہ اقیدہ ہے ہمارا اور تم پوری زندگی میں نبی علیہ السلام پر درود کا پڑھنا فرض ہے اور نبی علیہ السلام کے جب نام سنوں تو پہلی مرتبہ درود پرنا واجب ہے ایک مجلس کے اندر بار بار نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو واجب نہیں ہے پڑھنا سواب ہے دو نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجو اللہ نے قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑتا تھا ایسا اللہ اللہ علیہ السلام بتا ہے بے اکف فیر ہاں بھاگ رہا ہے میں حوالہ دے رہا ہوں یلی دے یلی دے یلی دے جلی دے پڑھ یلی دے پڑھ حوالہ پڑھ حدیث پڑھ اکھاموس رہے گا کسی افسرین کا محدث کسی تعدلی کا فلسائی خاموس رہے گا عاطی اللہ و عاطی الرسول خاموس رہے گا ہاں بالکل جاہل کافر بدبخت دکھو ایسا کو دا رہا ہے ہے تو میرے پاس حوالے ہیں تفسیر نیمی ٹھیک ہے تفسیر نیمی ٹھیک ہے ہمارے پاس حوالے ہیں